بورڈ آف ریونیو کی سپرو ویجن میں ڈی سی آفیس جو ہے اس کو پاس جو ہے ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں اور جتنے بھی یہ جو اسٹام وینڈر بیٹھے ہوں میں ہیں ہم وہ لائسنس بقاعدہ وہاں سے حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے آتھورائزیشن ہوتی ہے پھر یہ جو ہے اس کا بقاعدہ لائسنس ملتا ہے کون شخص اسٹام فروش کر سکتا ہے بیلکل ڈی سی آفیس سے اپلیکیشن موو کرتے ہیں اور اس کا ایک پروسس ہوتا ہے اس کے بعد اس کو لائسنس یہ جو لوگوں نے پھٹے شٹے لگائے ہیں دالتوں کے باہر اور وہ سٹام پہ سٹام دی جا رہے ہیں علی بھئی اس کے لیے ضروری نہیں آپ کوٹ میں بیٹھیں یا پھر آؤٹسائیڈ دی کوٹس بیٹھیں یہ کہیں بھی بندہ بیٹھ سکتا ہے لیکن جو مین چیز ہے نا وہ آتھورائزیشن ہے وہ لائسنس ہے آپ کا کہ وہ اس نے بقاعدہ تھرو پروسس ہفلا جو ہے حاصل کیا یا نہیں کیا تو اگر تو اس کے پاس لائسنس موجود ہے تو وہ پھر یہی جاری کر سکتا ہے اور اس سے آگے جو امپورٹن دو تین چیزیں وہ میں بتاتا ہوں اس کے اگر آپ سٹام دیکھیں گے نا تو اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہے جس کو آپ کسی بھی اپلیکیشن جو آج کل اپلیکیشن بنا دیتے ہیں کوئی بنا دیتا ہے اور اس کو آپ سکین کر لیتے ہیں اور دوسری اس کے اوپر کوئی بھی سٹام ہے تو اس کے اوپر آئی ڈی دی ہوتی ہے آئی ڈی نبر ہوتا ہے لیف سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو واضح نظر آ رہا ہے یہ جو کیو آر کوڈ ہے اور آئی ڈی جو سٹام پیپر کی ہے آپ اگر کسی بھی اپلیکیشن سے چیک کریں تو وہ آ جائے گا لیکن یہ چیز ویریفائی نہیں ہوگی تب تک یہ سٹام اوریجنل ہے یا نہیں یہ تب جا کے اس کی اتھانٹیسٹی ہوگی یا ویریفیکیشن ہوگی جب آپ گورنمنٹ آف منجاب کی سائیڈ پہ جا کے اس کو چیک نہیں کریں گے یا آپ کا جو کیو آر کوڈ ہے وہ سکین کر کے آپ کو اس ویب سائٹ پہ شفٹ نہ کریں جی بلکہ اچھا ناظرین یہاں پہ میں بیہائنڈ دا کیمرہ بھی جو ندیم صاحب ہیں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسا کیو آر لکھتے ہیں جس کی ڈیٹیل ایک نکل آتی ہے انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ بہت سی اگر گروسری سٹور پہ جائیں تو ہر پوڈک کے اوپر ایک جو ہے اس کا کیو آر کوڈ لکھا ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹیل اس کمپیٹر میں ڈال دیتے ہیں یہ جو جالی سٹام فروش ہیں یہ جالی کیو آر کوڈ جس کو یہ ایک خود ساختہ ڈیٹیل رکھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے فلاں وینڈر سے بیچا اتنے بجے بیچا اور اس بندے کو بیچا اس کی آثنٹک سٹی یا اس کی تصدیق تب ہوگی کہ جب آپ اس کا کیو آر کوڈ سکین کریں اور وہ کیو آر کوڈ آپ کو لے کے جائے جو ای سٹام کی اوریجنل ویب سائٹ ہے جس کا اڈریس ہے espanjab.government.pk وہاں پہ جائے اور وہاں پہ اس کی تمام تر ڈیٹیل موجود رہا ہوں تب تک یہ ایک ردی کا کاغذ ہے بتائیں جی یہ جالی سٹام پیپر اور یہ ردی کا کاغذ کیوں ہمیں تین تین چار چار سوکہ دے رہے ہیں جو کہ بعد میں کسی بھی court of law میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتا اس میں جو مین چیز ہے نا بے جان اس میں یہ ہے کہ سائل جو ہے اس کے اوپر بھی ایک لائیبیلٹی ایمپوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لائیبیلٹی ایمپوز ہوتی ہے کہ آپ ایگریمنٹ سیل کرتے ہیں رینٹ ایگریمنٹ کرتے ہیں ہوتا یہ ہے ہماری پریکٹس جو ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہم سٹام پیپر لے لیتے ہیں دو سور پے کا تین سو کا ہزار پے کا یہ کافی نہیں ہوتا کسی بھی ایگریمنٹ کے لیے جب تک اس سٹام پیپر کی سٹام ڈیوٹی جب آپ کنسرن ریجسٹرار کے پاس سب میٹنے کروا دیتے ہیں اس کا بھی ایک چارٹ ہوتا ہے کنسرن جو ریجسٹرار ہے اس کے پاس جائیں گے تو علاقے کے حساب سے پلوٹ ہے کوئی بھی پروپٹی ہے تو اس کا ریٹ نکلتا ہے اگر آپ سمپل یہ دو سو کا ہزار کا یا تین ہزار کا آج کل جو نئے ریٹ نکلے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور لاکھوں کی پروپٹی کا کروڑوں کی پروپٹی کا آپ ایگریمنٹ صرف اس کے اوپر تین ہزار پر کر لیتے ہیں تو یہ نکافی ہے آپ یہاں پہ اپنی جو جاری کیا جاتا ہے پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ سٹام پیپر تو ان کے اوپر پوز ہوتا ہے جب یہ سٹام پیپر آپ جاری کرواتے ہیں نا یہ کافی نہیں ہوتا اس کے بعد جا کے آپ کنسرن ڈیپارٹمنٹ یا ریجسٹرار کے پاس جائیں وہاں پہ دیکھیں یہ کس علاقے میں پروپٹی ہے اور یہ کون سا ایگریمنٹ ہے یہ دونوں چیزیں دیکھیں آپ وہاں پہ اپنی جو سٹامپ ڈیوٹی ہے اس کو ایک چارڈ بنا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ریٹ نکلتا ہے وہ ساری جس میں گین ٹیکس اور سارے باقی ٹیکس ہیں وہ پے کر کے ریجسٹر ہوتا ہے جب وہ ریجسٹر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے جو رائٹس ہیں حقوق ہیں وہ سٹیٹ سرکار اس کو تحفظ دیں گے اثر وائز اس کی کوئی حصیت نہیں مجھے بتائیں کہ آپ جیسے مجھے بھی بہینڈ کیامرا بتا رہا تھا کہ اس کاغذ کی تو قیمت دو روپے ہوگی چینر پہ ہوگی یہ چار سو کا کیوں بکر ہے آپ کو کتنے کا ملتا ہے بھائی جان ہم بھی جب جاتے ہیں وکلا پریکٹس ہے تو روز ایک اسٹام وینڈر کو ملنا ہوتا ہے تو ہم اس کی ریسپیکٹ میں بیس روپے پچاس روپے زیادہ دے دیتے ہیں مجھے یہاں بھائی وکیل نے بتایا کہ ہمیں دو سو کا ملتا ہے جی بالکل ایسی ہے سو کا اسٹام ہے دو سو کا ملتا ہے اور وہ بھی جالی ہے یہ دو سو روپے میں اگر یہ سو ہے بھائی جان ایک وہ خود بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہ لڑکے کو یہاں خود جائے گا اپنی سروسز کا سو روپے اوپر اوپر چارج کر رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو سو کا وکیل کو ملتا ہے جی عام سائل کو چار سو کا ملتا ہے سائل آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے میں وہ مرگی گھٹے گی اور یہ سارا معاملہ ہے اور یہ حالانکہ اس کی جو قیمت ہے وہ دوڑ پہ یا چار میں بانے رہے کیونکہ اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس کی حیثیت نہیں ہے یہ سمپل کے پیپر ہے آپ خود ہی جیسے جال سازی میں اپلیکیشن بن جاتی ہیں مختلف ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں یا کوئی سائیڈ بنا آگے بیٹھ جاتی ہے جیسے یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے آپ کسی ڈگری کلیم کرتے ہیں لیکن وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ ڈگری بیچی جا رہا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری تب ویلیڈ ہوگی جب یونیورسٹی کے ڈیٹر میں آپ کا ریکارڈ ہوگا جیسے اسی طرح یہی معاملہ ہے کہ جب آپ سٹام لینے جاتے ہیں نا تو یہ سمپل کاغذ ہے تب تک اس کی اگر ویریفکیشن دینہ ہوتی بینک آف پنجاب کی جو سائیڈ ہے اس کے آگے کلاسیفکیشن انہوں نے دی ہے سٹام ڈیوٹی کا ہے یا اس کی ویریفکیشن کرنی ہے علیہدہ پندرہ سولہ کے قریب اس کی کلاسیفکیشن کی ہوئی ہے پورا ایک پروسس دیا ہوا ہے جب تک اس کی سائیڈ کے اوپر جا کے اس کو چیک نہیں کریں گے ویریفکیشن ہی کریں گے یہ ایک غیر سنونی عمل ہے جال سازی ہے ردی ہے بالکل اس کی کوئی حصیت نہیں اچھا دیگر مجھے بتائیں ابھی کچھ بہینڈ کیمرا بات ہو رہی تھی کہ اور کیا کیا جو ہے فراڈ یہ جو یہ جال سٹام فروش ہیں ان کی جانب سے کیا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ پرانی طریقے بھی سٹام رکھ لیتے ہیں اگر کسی کو کوئی کوئی گیم ڈالنی ہے پرانے بھائی جان یہ جو ای سٹام پر بڑھا ہے نا یہ ابھی سارا سلسلہ بھی مطلب اپ ڈیٹ ہوا ہے پہلے تو وہی مینول جو ریجسٹر میں انٹری کرتے تھے اور کار کے جو سٹام وینڈر ہے وہ اپنی ایک سٹام لگا آگے دیتا ہے ٹھیک ہے رکارڈ رکھتا ہے اب جو ہے نا یہ پہلے والا جو سلسلہ پچھے سے کنٹینیو سلسلہ چلا آ رہا تھا ابھی کچھ لوگوں نے ریجسٹر آر جو ہے نا سوری جو سٹام وینڈر ہیں انہوں نے اپنے ریجسٹر میں کچھ جگہ بچا کے رکھی ہوتی ہے کہ بیک ڈیٹ میں بیک انٹری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی پہلے والا دونوں سے پروسس چاہ رہا ہے اس سٹام والا بھی چاہ رہا ہے اور مینول بھی چاہ رہا ہے ابھی یہ کوئی اس طرح کا کوئی قانون نہیں آیا کہ وہ مینول بند کر دیا جائے اچھا یہ کیا ممکن ہے کہ پرانی تاریخ کا کوئی سٹام اگر آپ نے آج کوئی فراڈ کر کے اور پچھلے سال کا کوئی دکھانا کہ میرا ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہ پرانا اس سے سٹام بھی مل جاتا ہے ابھی بھی پوسیبل ہے اس حوالے سے کوئی بھی ڈیپارٹمنٹل اور گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کے پریکاشنز نہیں کیا ان کے پاس پرانے سٹام بھی موجود ہوتے ہیں جی بالکل موجود ہوتے ہیں ان کے پاس ریجسٹر بقاعدہ آپ دس سال پہلے کے کہیں گے تو وہ بھی مل جائیں گے وہ بھی یہ آپ اس کی قیمت تو دو سو روپے آئی ہے لیکن اگر جب آپ پیشلی ڈیٹ میں بیک ڈیٹ میں جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے یہ ایک لاکھ دے دیں دو دے دیں اور انہوں نے اپنی درکان دے دیں اکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے دوسرے ادارے ہیں سکول ہیں عدالتی ہیں آپ کیس کرتے ہیں کوڈ فیس ہے وہ عدالت میں سب میٹ کرواتے ہیں اسی طرح کوئی بھی ایگریمنٹ ہے آپ اس کو کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ریاست یا سرکار کتھی ہمیں کیا پی کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے حقوق کو تحفظ دیں تو اسی طرح یہ ایک فیس ہے ٹھیک ہے اچھا اگر یہ جالی ہو تو مطلب کہ وہ یہ سو روپے گورنمنٹ کو بھی نہیں بھیجا وہ خود لے رہا ہے بالکل دیکھیں نا ایک بندہ کروڑوں کی پروپٹی کا ایگریمنٹ کرتا ہے اور وہ اپنا اس کی جو بقاعدہ ایک قیمت ہے وہ پی کر کے لیتا ہے اور اس کو نہیں پتا یہ دو نمبر ہے اور جب وہ یہی ایگریمنٹ لے کے ایگزی کوشن کے لیے اپنا حق لینے عدالت میں جائے گا دو سال بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو جالی ہے تو کیا ہوا کلائنٹ اور جو سائل ہے وہ تو ایفیکٹ ہوا ہی اس کا نقصان کتنا ہو گیا وہ کتنا پی کر کے وہ ایگریمنٹ کیا ہے بعد میں پتہ جلتا ہے ایگریمنٹ یہ دو نمبر ہے پانچ سال بعد ایک ٹائم اس کا ضائع ہوا ایک اس کی جو پیسے ہیں وہ ضائع ہوئے اور جو پروپٹی لینے گیا تھا اس سے بھی عدو بیٹھا